تمہیں صرف جانتی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے تمہیں اب پاکستان کا بچہ بچہ بھی جان گیا ہے اب تو تمہیں وہ بھی جان گیا ہے جو تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا اب تو تمہیں وہ بچہ بچہ جان گیا ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے اب تمہیں وہ بچہ بچہ اور وہ ماں وہ بیٹی وہ بہن تمہیں جان گئی ہے جن کے چولوں کی آگ تم نے بجھا دی ہے اب تو تمہیں پاکستان کے ہر گھر میں موجود بیمار بھی جان گیا ہے جس کی دوائی تم نے ان کی پہن سے دور کر دی ہے اور اب اب تو تمہیں وہ نوجوان بھی جان گیا ہے جو تمہاری ایک کروڑ نوکریوں کا سہانہ خواب دیکھ کر آیا تھا جو دگریان ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر ڈھکے کھا رہا ہے اب اب تمہیں وہ سرکاری ملازم بھی جان گئے ہیں جن کی تنخواہوں میں پہلی بار تم نے ایک پیسے کا اضافہ نہیں کیا اب تمہیں وہ بھی جان گئے ہیں جن کو بجلی اور گیس کے لمبے لمبے بل تو آتے ہیں لیکن نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے اور زندہ دلان لہور اور جون عمران خان کو تابع دار خان کو پوری طرح نہیں جانتے آج جب میری تقریر سن لیں گے تو اچھی طرح جان لیں گے میں بتاؤں میں بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار گیارہ میں دو ہزار گیارہ میں جب یہاں پر اس نے آپ کو پتہ ہے منارے پاکستان میں دو ہزار گیارہ میں اس نے جلسہ کیا تھا عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا وہ تمہارا جلسہ عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہارا وہ جلسہ سب کے آئے سائے چیف جنرل شجاہ پاشا نے کروایا تھا عوام اچھی طرح جانتی ہے اور پھر اور پھر جب اور پھر اور پھر جب دو ہزار تیرہ کے اور پھر جب دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں تمہیں عبرت ناک شکست ہوئی تو تمہیں سمجھ آ گیا تمہیں سمجھ آ گیا کہ عوام کے ووٹوں سے تمہیں وزیراعظم بننے والا نہیں اب مجھے تابے داری کرنی پڑے گی تو میں وزیراعظم بنوں گا اور پھر تمہیں کسی نے کہا کہ دھاندلی دھاندلی کا شور مچاؤ اور نواز شریف نے ان دھرنوں کے باوجود جو تم نے جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام کی سپورٹ کے ساتھ کیے تھے ان دھرنوں کے باوجود نواز شریف آپ کی خدمت میں جتا رہا نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی کے اندھیرے ختم کیے بتاؤ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی نا نواز شریف نے دہشت گردی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی تھی نا پھر پھر تمہیں ایک نئی بات سوجی تم نے کرپشن کرپشن کا راہ گلاپنا شروع کر دیا اور پھر تم نے تم نے جسٹس خوصہ نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاو اپلیکیشن میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور فکس میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اقامہ پر باہر نکلوایا اور نہ صرف یہ آپ جاننا چاہتے ہو میں ایک ویڈیو دکھانے والی ہوں میں ایک ویڈیو دکھانے والی ہوں دھیان سے دیکھنا کہ یہ جب اس کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کر کے اپنے نام دوسرا الیکشن بھی کرے گا یہ پہلے نواز شریف کے بارے میں کیا کہتا تھا ذرا سننا لگائیں جی ویڈیو نمبر ون انہونی ہو گئی کپتان نے نواز شریف کی تعریف کر ڈالی کہتے ہیں کراچی آپریشن کی کامیابی کا قریب وزیر آسم کو جاتا ہے تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شاکتانم کینسل ہسپیٹل نیانواز شریف جیپ نواز شریف نے زمین دلوائی تھی محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اے پی سی میں کامیابی حاصل کی اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جد و جیت کرنے کے لیے جماعتیں تھی ان سب کو کٹھا کر دیا جنرل مشرف ایک ایک ان کا ویسٹڈ انٹرس تھا کہ نواز شریف کسی طرح ڈسکوالیف آئے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے پاور لینی تھی تو انہوں نے تو نواز شریف کو یہ چیز ہوگی ہوگی کہ اس کو یہاں اس ملک کے اندر نائنساب مل سکتا ہے اور وہ جھیل میں ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے ہم نہیں جانتے ساری جو بجلی کی انکریس ہوئی ہے وہ نواز شریف اور بینظیر کے زمانے میں آئی ہے ہاں پار پلان نواز کے شروع ہوا اور جو سڑکیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں وہ ساری نواز شریف اور بینظیر کے زمانے کی پروجیکٹ اور اس نے فکس میچ کے ذریعے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور آپ کی بیٹی مریم نواز کو دھاندلی سے الیکشن سے باہر کر آیا اس کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر میدان میں رہا تو میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریخ ہے اس کو دھاندلی اور فکس میچ کے ذریعے حکومت تو مل گئی لیکن یقین جانے اس کے سیلیکٹرز بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا نالائک اور اتنا نائحل نکلے گا یقین جانے یہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا نالائک اور اتنا نائحل نکلے گا اور آج اس کی نالائکی اور اس کی نائحلی کا جواب اس کے سیلیکٹرز کو دینا پڑ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سغاٹ ڈھونڈ کے آخر کہاں سے لے کر آئے ہو تو آپ جاننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو کہ منارے پاکستان کے سائی میں کھڑے ہو کر اس نے اس نے آپ سے کون سے وعدے کیے تھے جاننا چاہتے ہو ویڈیو نمبر ٹو لگائیں ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے جب آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں گھر پر پڑ جاتی ہے ایک اور نوپیاں پاکستان میں پیدا کرنے ہیں نئی کپنی رائنگی کرسکشن پچاس لاکھ جا ہے آپ کی کرسکشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں اس لیے میں آپ پر پڑ جلانے لگا یہ یاد رکھیں جب حکم ران کرسکشن کرتا ہے وہ آپ کو پرٹیکس لگاتا ہے اس کی چھوڑی کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں کہتا ہے کہ جب حکم ران چوری کرتا ہے تو اس کی کرپشن کی قیمت عوام مہنگائی سے ادا کرتے ہیں تو بتاؤ کہ آج چور کون ہوا پھر کون ہے چور اور آگے لگائیں ذرا نوے دن دور کی بات ہے کرپشن نو دن میں ختم ہو جائے گی آج دو سال گزرنے کے بعد جب کرپشن جبل ہو گئی جب مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے بیروزگاری حدے پار کر چکی گورننس کی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اور آٹا چینی دالیں سبزیاں اور دیگر ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں نے کوہرام مچا رکھا ہے غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے دو سال بعد اب خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے نیا پاکستان ایک سوچ نہیں ہے گورنمنٹ آئی سوچ ہوا دنیا پاکستان بن گیا اگر اتنی سی پبلک اس جلپے سے اور جنون سے اگر وہ کہہ دیتی کو امران کو تمہارے کہنے سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا لہور والوں اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ دو ہزار گیارہ میں جھوٹوں کا پلندہ لے کر آیا تھا آپ کے پاس اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہ اس کے جھوٹوں کی اس کے وعدوں کی حقیقت کیا نکلی میں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہتا تھا کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی قوموں کو تعلیم دینی چاہیے اور آج آج نوجوانوں سے طالب علموں سے اس نے ان کے سالے سکولرشپس واپس لے لیے ہیں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا ایک بھی نیا کالج یا ایک بھی نئی یونیورسٹی بنی طالب علم آج بھی سراپہ اتجاج ہیں کہتا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور لاہور کا گورنر ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بناؤں گا بنی پھر کہتا تھا کہ میں انسانوں پہ خرچ کروں گا انسانوں پہ خرچ کروں گا تو اس کی حقیقت بھی سن لو یونگ ڈاکٹرز سڑک پر آج اساتزہ سڑک پر لیڈی ہیلتھ ورکرز سڑک پر سرکاری ملازمین سڑک پر پہلی بار تنخائی نہیں بڑی پینشنرز سڑک پر عوام سڑک پر یہ ہے اس کی حقیقت کے میں عوام کے اوپر خرچ کروں گا اور سہت کا وعدہ بھی کر کے گیا تھا کہہ رہا تھا کہ سہت پر ہسپتالوں پر خرچ کروں گا تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا ایک بھی نیا ہسپتال بنا آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا دل دہل جاتا ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال خیبر پختونخواہ میں ساتھ کرونا کے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ وقت پر ان کو آکسجن کے سلنڈرز نہیں پہنچے ہسپتال میں اور آج ہسپتالوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ سٹریچر کے اور ویلچیر کے بیس روپے الگ سے دینے پڑیں گے اور دوائیوں کی قیمتوں میں چھ سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے اب لاہور کے میرے بہن بھائیوں بیمار ہونا بھی آسان کام نہیں ہے اور کہتا تھا کہتا تھا کہ بھیگ نہیں مانگوں گا کرزیں نہیں لوں گا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کرزوں کے نئے ریکارڈ بنا دیئے اس طابے دار خان نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو ہمارے ملک کو اس نے آئے میف کے پاس گروی رکھ دیا اور پھر پھر کرپشن 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 کے رونے روتا تھا کان پک گئے کرپشن کرپشن کا رونا روتے ہوئے کہتا تھا کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو کانون کے نیچے لے کر آؤں گا تو بٹ کڑایی والوں کو تو تم کانون کے نیچے لے آئے لیکن پاپا جانس پیزے کا نام سنائے نا کیا کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل آسیم سلیم باجوا کے اوپر تم کرپشن کا مقدمہ بناو جانتے ہو نا جانتے ہو نا پاپا جانس پیزا کس کا ہے کس کا ہے ذرا بتاؤ پاپا جانس پیزا کس کا ہے ہاں اور کرپشن کی داستانیں دنیا سن رہی ہے مالم جببہ سکینڈل ریپیڈ بس جو پشاور کی بنی تھی میٹرو بس جو چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے عوام اس کو دھکے لگا بھی رہی اور دھکے کھا بھی رہی ہے اور پھر بلین ٹری سنامی جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹری کہا لگائے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے کیا وہ سارے ٹری جو ہیں وہ سارے درست کیا بنی گالا میں لگا دی ہیں جا کر اور پھر آٹا سکینڈل چینی سکینڈل الین جی سکینڈل مہنگی بجلی سکینڈل مہنگی گیس سکینڈل اس گورمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے سکینڈل کے دھیر لگ گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تھا کہتا ہے کہتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلوگ کروں گا میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی پارلیمنٹ وہ والی پارلیمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائیڈ کرنل چلا رہا ہے وہ والی پارلیمنٹ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائیڈ کرنل چلا رہا ہے اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی پورا اسلام آب بات جانتا ہے کہ اس ریٹائیڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ چلا رہا ہے سینٹ چلا رہا ہے اس کا نام کیا ہے پورا اسلام آب بات جانتا ہے موسیقی موسیقی تو میں کیا اداروں کو سیاست دور رہنے کا مشورہ دے کر نواز شریف غداری کر رہا ہے کیا آزاد عدلیہ ارشد ملک والی عدلیہ نہیں اللہ تعالی اس کو جنت نصیب کرے فوت ہو گیا ارشد ملک والی عدلیہ نہیں وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئی نہیں بتاؤ لہور والوں کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئی نہیں کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس کا آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنانا اس کی مطالبہ کرنا غیر آئی نہیں کیا عوام کا منڈیٹ چرانے والوں کو چور کہنا غیر آئی نہیں کیا آرٹی ایس الیکشن والے دن آرٹی ایس کو بٹھا دینا یہ نواز شریف نے بٹھا یا تھا کیا بیرونی فنڈنگ نواز شریف کو ہوئی تھی کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا تھا کیا جسٹس شوق عزیز سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے دباؤ نواز شریف نے ڈالا تھا کیا جسٹس قاضی فائز عیسی کے اوپر جھوٹا ریفرنس نواز شریف نے بنایا تھا کیا آٹا کیا نواز شریف نے چوری کیا ہے کیا مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر نواز شریف لے کر گیا ہے اور پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ اوپزیشن پر اللہ کا عذاب ہے ہم تمہارے ظلم تو سے رہے ہیں مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم پر آتا ہے اور تم ظالم ہو انشاءاللہ اس عوام کی بد دعائیں اور تمہارا ظلم تمہیں لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ اور اب لہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تاب دار خان تم کو جانا ہوگا تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکا دیا ہے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہستے بستے ترقی کرتے ہوئے ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے کروڑوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین دی ہیں کون کہتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں نوکریاں لاؤں گا کسی ایک کو نوکری ملی کسی ایک کو پچاس لاکھ گھروں میں سے گھر ملا تو 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 تم کو جانا ہوگا کیونکہ لاکھوں نوجوانوں کی نوکریاں اور روزگار تمہارے جھوٹے اور تباکن سننامی کی نظر ہوگئے تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے سند کو تباہ کر دیا تم نے کاروبار کو تباہ کر دیا تم نے تاجر کو تباہ کر دیا تم نے ہر طبقے کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا تم جانا ہوگا کیونکہ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا تم کو جانا ہوگا کہ تم نے تین سالوں میں ایک این تک نہیں لگائی اور لاہور کے میرے بہنو بھائیوں بزرگوں گواہی دیتے ہو نہ کہ شہباز شریف نے تمہاری دن رات خدمت کی گواہی دیتے ہو نہ کہ شہباز شریف نے نہ صرف لاہور کو سوارا بلکہ پورے پنجاب کو سوارا اور سجایا یاد ہے وہ دن جب کسی کے ساتھ اتنی سی بھی زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف بھاگا بھاگا پہنچتا تھا آپ کے پاس اور یہاں پر آج کرونا ہے کوئی وزیر آزم کوئی وزیر آلہ آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگاتا نظر نہیں آتا یاد ہے نا جب آپ کے پاس یہ دینگی کی وبائی تھی یاد ہے شہباز شریف نے کس طرح آپ کی خدمت کی تھی آج وہی شہباز شریف کوٹ لگ پت جیل کے زندانوں میں بند ہے بولو شیم اور وہ ہمزہ شہباز شریف میرا بھائی ہمزہ شہباز شریف جس نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کی آج وہ بھی کوٹ لگ پت کے سلاخ وں کے پیچھے بند تو آخر میں آخر میں میرے لہور کے بھائیوں اور بہنوں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ آپ کے ووڈ کی عزت ہوگی آپ کے ووڈ سے اگر حکومتیں آئیں گی وزرائی آزم آئیں گے تو وہ آپ کے ووڈ کی قوت سے اگر آئیں گے تو ان کو آپ کا خیال ہوگا اگر اگر لہور 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 محب وطن شہریوں چلو آخر آخر میں میرے ساتھ لہور زندہ آباد کا نعرہ لگا دو لاہور نواز شریف نواز شریف شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے شیر زندہ آباد پی ڈی ایم زندہ آباد اور ہاں ایک اور بات میرے بات میرے بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کریں گے مولانا فضل الرحمن صاحب بات کریں گے اور آخر میں آپ کے اور میرے محبوب قائد محمد نواز شریف آپ سے خطاب تو ان کا خطاب سنے بغیر جانا نہیں میں بھی یہیں بیٹھوں گی آپ بھی یہیں بیٹھو تو آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا دو پاکستان پاکستان بہت بہت شکریہ لاہور والو ہس دے رہو تے وس دے رہو تے جیو دے رہو آباد رہو موسیقی میں اب اگلے مہمان کو دعوت خطاب دینے کے لیے صدر پاکستان پیپل پارٹی پنجاب جناب کمر زمان کائرہ صاحب سے مجمع سو کہ وہ تشریف لائیں اور اگلے مہمان کو دعوت خطاب دیں موسیقی موسیقی